سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضی گارڈن چینل پہ جی آج میں خواد جو ہے اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں تو آپ کو بتا دوں یہ ازا دیتا بھی میرے ساتھ ہی لگا ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ خواد جتنی بھی جلدی تیار کرنی چاہے انسان کر سکتا ہے محنت جب کرے گا تو محنت کے نسبت پہ ہر کام میں انشاءاللہ کام جا بھی ملتی ہے آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں کی ڈلیورییں بھی رہتی ہیں مجھے ورسا پر بھی کر رہے ہیں تو میں نے یہاں پر آج بھی میرے دو تین جگہ پر میرا آج انشاءاللہ جانا ہونا ہے ایک تو خروز پر روڈ پر بھی ہے انشاءاللہ ان کی میں نے وزر پر جانا ہے اس کے علاوہ جو یہ لامہ اقبال ائر پورٹ ہے وہاں پر بھی جو ہے جو ڈی ایچ ہے ڈی فینس میں وہاں پر بھی آنا جانا ہے لیکن یہ ہے کہ مصروفیات ہونے کے باوجود بھی جو میں جتنے بھی کام کرتا ہوں سبھی لوگوں کو ہر کام کے اندر نظر آتا ہوں تو آپ کو بتاؤں جو خواد ہے یہ دیکھ لیں میرا آج کا مقصد بتانے کا یہ ہی ہے اللہ دیتا ہے جو ہے یہ کٹائی کرو یہ دیکھ لیں یہ کٹائی کر رہا ہے تو یہ دیکھیں جس طریقے ابھی ہم نے ایک طریقہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ پتر جو ہے نا یہ بلکل سوکے ہو چکے ہیں تو آپ نے جب ہم لوگ تو کٹائی کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے یہ بیچ میں آستا آستا یہ مکس ہوتا جائے گا اس کے بعد اگر آپ بھی خواد تیار کرنا چاہتے ہیں تو اچھی طرح سے سن لیں ساپ سترے چار پانچ چیزوں کے میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا آپ اس کے پتے لے کے آؤ تینیوں سمیت یہ پتے تو وہ میں نے آپ نے پروگرام دیکھا ہے تو یہ پتے میں نے سٹ کر کے رکھ لیے تھے آج میں مٹیریل جو لے کے آ رہا ہوں سب سے پہلے اس کی اگر آپ کے پاس اس طریقے پتے ہیں برکل رڑی ہو چکے ہیں ان پتوں کو آپ اچھی طرح سے اس طریقے کھٹائی کر لیں کسی ساف جگہ پہ رکھ کے کھٹائی کریں کھٹائی کرنے کے بعد پھر لہا کے اس کے اوپر جو بیسن کا وہ جو ہے نا اس کا آپ نے جو اوپر اس کو پھیلا دین ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو جو یہ چونہ ہے یہ بھی بعد میں میں آپ کو جو ہے نا چونہ اس کے اوپر سنگاؤ کر کے چیک مانگا جب آپ نے اس طریقے کھٹائی کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے لے پھر آپ جو ہے اس رہے پاعت کرنے میں آپ کو چونہ چھٹائی کر کرنے ہوں کہ کس طریقے آپ نے وہ چھونے کا چنکاؤ کرنا ہے تو پھر جا کہ اس کے اوپر آپ نے ڈی کمپوسٹ گوبر کھاد ڈال لی ہے اس کو تقریباً چھے یا سات انچ کم سے کم بھی اتنی سے اس کو چھے سات انچ کی جڑائی اس کو کھالا دینا ہے اس کے بعد پانی کا شاور کرنا ہے یہ جلد سے جلد جو کھاد ہے یہ پلانٹوں کے لیے پودوں کے لیے بہترین قسم کی تیار ہو جائے گی باتیں تو سبھی لوگ کرتے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں کہ انسان کی اس تجربے اور اس طریقے کے کام کرنے پر انسان کی عمر بھی لگ جائے تو پھر یہ گارڈین کا کام اس طریقے کے پھر بھی یہ آپ کو ایسے دورہ سا ہی لگے گا کہ پھر بھی آپ جس جگہ پر بھی جائیں گے آپ کو آپ سوچیں گے کہ یار مجھے اتنی دیر ہو گی ہے لیکن یہ تو چیز نہیں آگئی ہے یہ اتنی سمجھ لیں یہ اتنی بہت بڑا پروجیکٹ ہے بہت بڑی یہ فیلڈ ہے گارڈین کا کام کرنا اس کو سمجھنا جتنے لوگ یہ کام سیکھ رہے ہیں میرے سے سیکھ رہے ہیں یا کسی اور سے سیکھ رہے ہیں تو ہمارا بات کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اچھا ہے میں ہوں چاہے کوئی اور چینل والا ہے اگر اچھی بات کرتا ہے تو آپ اس کی پوری بات سنا کریں دیکھا کریں کچھ لوگ اس کو کٹ کٹ کر دیکھتے ہیں یہ پھر بات کا مزا نہیں آتا آپ جب پوری ویڈیو دیکھتے ہیں پورا پروگرام دیکھتے ہیں تو اس کی نصفت پھر آپ کو جو انا سمجھ آتی ہے اسی حوالے سے جب آپ نے سیکھنا ہوتا ہے تو آپ خالی آپ تیسے ہی نہ لگاتے جائیں اس کے اوپر تھوڑا سا ٹیم دیکھ اس کو چیک کرو اچھی طرح سے چیک کس طریقے کرنا ہے آپ نے اندازہ یہ رکھنا ہے کہ یہ پلانٹ جو ہے یہ خال پسند کرتا ہے یہ پلانٹ جو ہے یہ چھان پسند کرتا ہے اس کو اتنی دن کے بعد گودھائی کرنے ہوتی ہے یہ تو پسند کرتا ہے یا یہ چھان پسند کرتا ہے یا اس کو یہ سپریہ کو مانتا ہے یہ پلانٹ سپریہ کو نہیں مانتا تجربہ کرنے پر کوئی پہ بندی نہیں ہوتی ہے آپ اپنے گارڈن میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے کا تجربہ اگر کوئی دیکھ لیں آپ کو کلم لگا کر چیک کر لیں ہو سکتا ہے جو ہم نے کام نہیں کیا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کی آج سے ہو جائے اس طریقے کہ جب آپ لوگ اس طریقے کا تجربہ کر کہ اس طریقے اگر پبلک کے سامنے بات کریں گے تو آپ کا کوئی مقابلہ کرنے والا بھی ایک دفت سوچے گا کہ یار یہ کام ہے اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ چینل بنا لیا ہے کسی نفسی پر چلے گا ہے تو یہ ریٹ کا پتہ کروا دیا وہاں پر پودا چاس روپے کا ملے رہا ہے دو سو روپے اقریال اگر ہے وہاں پر کون جائے آپ نے اپنے سی ٹی میں اپنے علاقے کے اندر جو ہے نا اس طریقے کی بات کرو جو آپ کے علاقے کو شوٹ کرتی ہے اس طریقے کے لوگوں کا ٹیم ضائم میں نہیں کرتا ہوں میرے پاس اگر میں کہتا ہوں جی پلانٹ آپ کے پاس نہیں ہے مجھ سے پوچھ لو اگر میرے پاس ہیں تو میرے سے لے لیں اگر جہاں سے نہیں ملتا ہے کسی اور جگہ سے لے لو اگر زیادہ ضروری ہے مجھے بتا دیں وہ ان سے پلانٹ چاہیے وہ کسی اور جگہ سے خرید کہ میں آپ لوگوں کو ڈلیوری کر دیتا ہوں یہ اس طریقے کا کام ہوتا ہے آپ نے پھر تیجربے کی نسبت آنا ہوتا ہے انڈور پلانٹ جو ہیں ان کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے ویجیٹل سبزیوں کی طرف اگر آتے ہیں جس طریقے کی میں یہ خات کیار کر رہا ہوں یہ خات اس پر محنت بہت ہے اللہ بھی تا میرے ساتھ لگاو ہے آپ کو پتہ ہے اس کی اپ ڈیٹ میں نے آرترہ کیا آپ کو دیئے لیکن یہ میرے پاس آ جاتے ہیں تو میں نے ان کو انشاءاللہ اپنے ساتھ ہی رکھاو ہے کہنے کا مقصد یہ ہی ہے جب بھی آپ کو کام کرو اچھا کام کرو کسی کا مقصان نہ کرو کچھ لوگ کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ سپری کر دو پودے خراب کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اس کو ایم پی کے خات دال دو کچھ کہتا ہے اس کو جوریا دال دو پودے اس چیز کو خسند نہیں کرتے یاد رکھیں آپ نے کام وہ کرنا ہے بارہ انچ کا گملہ ہے یا چودہ انچ کا ہے یا اٹھارہ انچ کا پوٹ ہے تو اس کی نسبت آپ نے ڈی تنپور خوبر کھا دی اس کو ڈال لی ہے یاد رکھیں کیونکہ جتنی اس کی مٹی ہوتی ہے کلو دو کلو مٹی ہے یا چار کلو ہے یا پانچ کلو ہے یہ خوراک پلانٹ پسند کرتا ہے اگر کھولی زمین کے اندر خطان کے اندر جسی کے دسان لوگ زمین کی کھیتی باری کا کام کرتے ہیں وہاں پر اگر اس رقے کی کی کیمیکل خاد ڈالی جاتی ہے تو بھئی وہ زمین کی کھولی خضا ہوتی ہے کھولی اس کی گرائی ہوتی ہے وہ جو اس کے اٹیک کرنے والا کام ہوتا ہے وہ خاد جو ہے وہ مٹی جو ہے نا اس کو فوری طور پر اس کا اثر کو خلا دیتی ہے کسی بھی پلانٹ کو کنک ہے یا سبزی ہے یا کماند ہے مکئی ہے کوئی بھی چیز ہے نا اس کو خوراک اس کے مطابق مل جاتی ہے زمین کے مطابق آپ یاد رکھیں خاد جب بھی تیار کریں اچھی خاد تیار کریں یہ وہی خاد ہے کچھ ٹھوڑے میرے پاس پہلے میں نے جو تیار کیا تھے وہ ڈیلیوری کے لیے میرے پاس آڈر ہے میں نے وہاں لے کے چلی جانے اور جو یہ ہے یہ والی بھی انشاءاللہ جلد تیار ہو جائے گی کسی اور جگہ پر بھی ٹھوڑے بڑے ہیں وہ بھی میں اٹھا کے لیا ہوں گا ڈیلیوری جن کو دینی ہے انشاءاللہ ان کو دوں گا خاد آپ کے سامنے تیار ہو رہی ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ جتنا بھی کام ہوگا زبردست ہوگا اور اچھا کام ہوگا تو ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں نے خاد کو کمپلیٹ کر دینا ہے کچھ دنوں کے بعد آپ کو آپ کے سیئر کر دوں گا کہ خاد یہ والی جو میں تیار کر رہا ہوں یہ رڑی ہو چکی ہے تو ابھی تین چار چیزیں مگوانے والی ہیں وہ بھی یہ خاد میں نے مگوانے والی ہے جو یہ بھی اس کو پر پھالاؤ کرنا ہے اور چونہ اور بیسن ہر چیز ڈال کس کو کمپلیٹ کر دوں گا تو کل شام کا وقت تھا تو لکوٹ بھی میرا رڑی ہو چکا ہے وہ میں نے بوتلوں میں ڈال لی ہے وہ بھی آپ لوگا اگر لکوٹ آپ نے تیار کرنے کے لیے میری ویڈیو کے مطابق رکھا تھا تو آپ کا بھی رڑی ہو چکا ہے آپ بوتلوں میں اس کو ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آج کا میرا اتنے پروگرام ہے تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک آج کا مطابق